ایون فیلڈ ریفرنس کیس کی سامات میں اس تغاثہ کے آخری گواہ اور جی ایٹی کے سربراہ باجد زیا نے اب تک کا اہم ترین بیان ریکارڈ کرا دیا انہوں نے کہا کہ لینڈ ریجسٹری ریکارڈ کے مطابق نواز شریف نے 1993 سے 1996 کے دوران فلیٹس خریدے ملزمان اعتراف کرتے ہیں کہ نوے کی دہائی میں فلیٹس کا گبضہ حاصل کیا اس وقت حسین نواز طالب علم تھے واجد زیا نے عدالت کو بتایا کہ ملزمان کی جانب سے دو ٹرس ڈیٹس جمع کرائی گئیں جی ایٹی کے مطابق دونر ٹرس ڈیٹس کا صفحہ نمبر دو اور تین ایک جیسا تھا ٹرس ڈیٹس پر تاریخیں تبدیل کی گئیں ملزمان نے ٹرس ڈیٹس پر اوور ریٹنگ کر کے 2004 کو 2006 بنایا فورنزک ٹیسٹ کے بعد یہ نتیجہ اخص کیا گیا کہ دونر ٹرس ڈیٹس جالی ہیں واجد زیا نے بتایا کہ 2006 میں بی وی آئی کمپنیز کے حوالے سے قانون سازی کی گئی جس کے بعد بیریلز شیئرز کی ملکیت چھپانا مشکل تھا احتساب عدالت نے نئے پروسیکیوٹر کی درخواست منظور کرتے ہوئے تین اضافی دستاویزات کتری شہزادے کا خط بریٹش ورجن آئلنڈ اور اٹونی جنرل کے خط کو بھی ریکارڈ کا حصہ بنا لیا ایون فیلڈ ریفرنس کی سماعت کل دوپہر بارہ بجے تک ملتوی کرتی گئی